28 جنوری 2021 پاکستان کی ہائی کورٹ نے عمر شیخ کو 18 سال بعد رہائی کا فیصلہ سنائی عمر شیخ کو امریکہ کے ایک صحافی کے اغواہ اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اس کے رہائی کے فیصلے کے فوراں بعد امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو فون کیا اور اس کی رہائی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ساتھ میں غم و غصے کا بھی اظہار کیا کیونکہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر امریکہ کے ایک صحافی کے قتل کا الزام ہے اس کو پاکستان کی ایک عدالت نے بری کر دیا پاکستان کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ وہ اس کو سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے اور اس کو اوپر دوبارہ زیادہ کریں گے کون ہے عمر شیخ کیا ایک مجاہد یا ایک درشت کرد کیا شیخ عمر کی رہائی کے بعد پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکل جائے گا ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے شیخ عمر جن کا پورا نام احمد عمر سعید شیخ ہے 1973 کا برطانیہ میں پیدا ہوئے یہ ایک پاکستانی اوریجن بریٹس ٹیرررسٹ ہیں یعنی کہ ان کے عباو اجاز پاکستان سے برطانیہ میں سیٹل ہو گئے اور یہ وہیں پہ پیدا ہوئے وہیں پہ پلے بڑے لندن سکول آف ایکنومک سے انہوں نے ہائر ایڈیوکیشن حاصل کی ان کو پہلی بار 1994 میں انڈیا میں چار غیر ملکی سیاہوں کو اغواب برائیت آئیوان کے جرم میں گرفتار کیا گیا 1994 سے لے کر 1999 تک یہ انڈیا کی جیلوں میں رہے دسمبر 1999 میں انڈیا کا ایک تیارہ آئی سی ایٹ ون فور ہائیچیک ہوا جس کو کندار ہائیچیک بھی کہتے ہیں کھٹمنڈو سے انڈیا آتے وقت اس کو اغواہ کر لیا گیا اور افغانستان میں لینڈ کرایا گیا افغانستان کے دیشت گردوں نے انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کی عمر شیخ اور اس کے تین ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے مجبوراً انڈیا کو عمر شیخ اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرنا پڑا وہاں سے یہ پاکستان آیا اور پاکستان میں سے بھی کافی دیشت گرد کا روائی ہے انہوں نے کی 2002 میں انہیں پاکستان سے گرفتار گیا گیا ایک امریکی صحافی کے اغواہ اور قتل کے جرم میں جن کا نام ڈینیل پرل تھا ڈینیل پرل امریکہ سے پاکستان آئے تھے 9-11 کے بعد ان کو اغواہ کر لیا گیا اغواہ کرنے کے بعد ان کی ایک ویڈیو یو ایس ایمبیسی کو بھیجی جس میں ان کا گلہ کاٹنے کی ویڈیو بھیجی اور بتایا گیا کہ جو بھی یہاں پہ جسوسی کرنے آئے گا اس کا یہ انجام ہوگا بہرحال 2002 میں ان کے اوپر قتل اور اغواہ کا مقدمہ چلایا گیا 2008 میں ان کو فانسی کی سزا سنا دی گئی 2008 سے لے کر 2020 تک ان کو فانسی نہیں دی گئی اگست 2020 میں سندگی ڈیسٹرک کورٹ نے ثبوت ناکافی ہونے کی بناہ پر بری کر دیا ہائی کورٹ میں دوبارہ ان کے اوپر کیس چلا دوبارہ سنوائی ہوئی اور اب یعنی کہ 28 جنوری 2021 کو ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے ان کو بری کر دیا گیا یہ دیستگرد ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو عدالت کا ہے لیکن ہمیں اعتراض اس بات کا ہے کہ جہاں 18 سال پاکستان کی جیلوں میں انہوں نے گزارے وہاں اگر دو چار مہینے اور بھی گزر جاتے اگر فیصلہ اور بھی لیٹ ہو جاتا لوگوں کے فیصلے پچاس پچاس سال تک لڑکے رہتے ہیں یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سنایا گیا ہے جب اگلے مہینے یعنی کہ فروری میں فی ٹی ایف کا اجلاس ہونا ہے جس میں پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا بلیلکس میں ڈالنا ہے یا گریلسٹ سے نکالنا ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان نے ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے کیا کام کی ہے پاکستان کی حکومت دیشتگردوں کو سپورٹ تو نہیں کرتی کیا پاکستان سے فنڈ جو ہے دیشتگردوں کو تو نہیں جا رہا پاکستان دیشتگردوں کو سپورٹ تو نہیں کرتی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا فروری میں اور ایسے ہی موقعے کے اوپر جب وہ فیصلہ ہونا ہے اجلاس ہونا ہے پاکستان کی عدالت نے ایک ایسے شخص کو بری کر دیا جس کو چار غیر ملکی سیاہوں کو اغواہ کرنے امریکہ کا جنرل اسٹ آس کو قتل کرنے اور ایک ملک کا ہوائی جاہ ہائی چیک کرنے کے بعد جس کو ازاد کرائے گیا اس شخص کو پاکستان کی عدالت نے بری کر دیا تو کیا آپ کے حساب سے یہ فیصلہ صحیح ہے پاکستان کی عدالتوں میں اکثر ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے اکثر مجرموں کو بری کر دیا جاتا ہے اور بے گناہوں کو جھوٹے ثبوت ہونے کی وجہ سے ساری زندگی جیلوں میں سڑنے کے لیے رہنے دیا جاتا ہے پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے قابل احترام ہیں لیکن کیا اس فیصلے کو کچھ مہینوں کے لیے روکا نہیں جا سکتا تھا ویڈیو کے کمینٹ میں آپ لازمیت آئیے گا اور ویڈیو چی لگے تو اس کو لائک کر دیں دوسرے تک بجانے کے لیے شیئر کر لیں اس کے ساتھ ہی میجھے جاز دیجئے گا اللہ حافظ